ابھی تک بھارتی سرکار کی جانب سے نہ تو پرچا کٹا گیا کسی کو پر نہ پکڑا گیا دھمکی دینے والوں کی بات کرو اور دوسری جانب آپ اگر سب کا موازنہ علامہ خادم حسین رزوی سے کریں تو کبھی ایسا نہ دیکھا نہ سنا کہ انہوں نے ایسا کہا انہوں نے ہمیشہ اتجاج کیا اتجاج تو حق کیا ان کا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے دنیا بھر میں دیکھ لیں فرانس کا صدر کتنا ڈھیٹ ہے قادم حسین رزوی صاحب کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ کہ جن جن ممالک سے ایسے توہین آمیز کارٹونز بنتے ہیں کہ جو نبی کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں گستاخی ہم سمجھیں تو ان کی ایمبسی کو بند کر رہی ہے ان لوگوں کو واپس بھیج دو نہ کبھی انہوں نے جلاو نہ گھراو نہ انتشار پھلاو نہ زبان کٹاؤ نہ ہاتھ کٹو کبھی انہوں نے ایسا مطالبہ نہیں کیا میرا ان سب سو کالڈ ان لائٹن موڈریشن کے حاملوں سے گزارش ہے کہ اب بھی بولے نا بھارت میں سریعام قتل کے فتوے پانٹے جا رہے ہیں کہاں ہے وہ ٹوٹر مافیا کہاں ہے وہ ممبتی مافیا جس کو قادم حسین رزی صاحب کے اتجاج سے اپنا بڑا ان کو پرابلم ہوتا تھا کہاں ہیں وہ سب جن کو حرمت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتجاج کرنے سے ان کے مسائلی مسائل ان کو نظر آتے تھے حالاں ہمیشہ ان کا پر امن اتجاج رہا اور ہمیشہ علامہ صاحب کے اتجاج پہ لاٹی چارج آسو گیس کے شیل پہنکے گئے لیکن آفرین تیوستن تنا مرد حرپے جس نے ساری زندگی حرمت رسول کے لیے وقف کی بھی تھی اور ہمیشہ پر امن اتجاج کیا نہ کسی کو دھمکی دی اور نہ کسی کی زبان کٹنے کے لیے احنام مقرر کیا نہ کبھی کو گملہ ٹوٹا نہ کو پتہ گرہ نہ کسی چیز کو نقصان پہنچا اب تو وہ خالق کے کائنات کے پاس ہیں اور میری دعا ہے کہ ان جیسی دنیا اور آخرت ہر مسلمان کے نصیب میں ہوں بابا جی جیسا جنازہ میں میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا لوگوں کا کہنا ہے لوگوں کا ان سے والیانہ عشق یہ بھی نہیں دیکھا گیا ایسا باہر ایسا جنازہ تھا جس میں ہر وقاتے میں فکر کے لوگ تھے عشق بار تھے رو رہے تھے کیا شیعہ کیا دیوبندی کیا بریلوی کیا اہلی حدیث وجہ کیا تھی ان کا مقصد بڑا تھا نیت پاک تھی بغیر کسی نفعہ لالج کے حرمت رسول کے لیے جدو جہد کر رہے تھے یہاں تک آپ دیکھیں کہ آخری تجاج جو انہوں نے کیا تھا اس میں بھی ان کا اور حکومت کا معاہدہ ہوا تھا کہ سترہ فروری تک فرانس کے سفیر کو ملک بطل کر دے گئے اب ان کی پوری جماعت اس عہد کا وفا کر رہی ہے انتظار کر رہی ہے کہ سترہ فروری تک حکومت کیا کرتی ہے اس پر علامہ خادم حسین رزوی کے فرزند اور اب تحریک کے سرورہ جناف سعاد رزوی نے ان کے چیلم پہ کہا تھا کہ میں پنڈال سے سٹیج تک آیا ہوں جو بات سمجھتا ہوں جب قائد بدیانت نہ ہو تو پھر قوم بھی بدیانت نہیں ہوتی ہم بادے کے پابند ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے انہوں نے کہا آپ کے جوتے بھی پالیش کریں گے اگر آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں بیک اور صحیح بات ہے لیکن وہ جو ہندو انتہا پسند جو ہرے کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں جو لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ قتل کرو قتل کرو زبانیں کٹو اتنے کروڑے نام اتنے کروڑے نام ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ان کو کوئی کچھ نہیں روک رہا وہ تو فرضی دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر کسی نے ویب سیریز بنائی جو پولیٹیکل ویب سیریز تھی آپ تو ہمارے حقیقی نبی آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ باتیں کریں کوئی آپ جسارت کریں کوئی غلط تصویر بنانے کی اور آپ سمجھیں کہ ہم خاموش رہیں تو ایسا تو ممکن نہیں اگر آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں تو اس میسیج کو اتنا آگے پچھائیں کہ ہندوستان کے ایک ایک ہندو کو یہ مل جائے کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے مذہب کا دفاع کس طرح کرو لیکن جب ہم اپنے مذہب اور اپنے شعار کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس پہ بھی انگلیاں نہ دھٹاؤ